فائنلی سپار پلک جو تھے وہ انجن میں سے کھول کے انہیں باہر نکالی ہیں اور سپار پلک کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بلکل فارغ ہو چکے ہیں ان کی جو ٹپس ہیں وہ ڈیمو جو کے انجن کے اندر گر چکے ہیں آپ ان کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم کیسے سب لوگ خیریت سے ہیں ٹیک ٹاک ہیں آئی ہوپس ٹیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے سب مزیبیں ہوں گے تو آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی وڈی اور آج کو ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کو ٹاپک مارا ہونے بلا جی ہونڈا سیوک اوریل ڈربو ٹوزن پرنڈی تھری موڈل گاڑی کے اوپر اور گاڑی کا ہم کیا کام کر رہے ہیں گاڑی ہمارے پاس آئی ہے مسنگ پرولم کے لیے قسمہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کسی جگہ سے فیول اپ کروایا تھا اس کے بعد گاڑی کا جو انجین ہے وہ بہت زیادہ مسنگ کر رہا ہے اس کے ساتھ سلنسر میں سے گاڑی جو ہے وہ سموک بھی دے رہی ہے تو گاڑی کو کرتے ہیں ڈائیگنوز ڈائیگنوز کر کے دیکھتے ہیں گاڑی کے اندر کیا پرولم آئی ہے گاڑی ہی ایسی پرولم کیوں کر رہی ہے اس سے پہلے اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئرز روڑ کر لیں ساتھ ساتھ بی ساتھ 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 سات کر رہے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کے اندر بھی اچھا خاصا فیل ہو رہا ہوگا کہ انجن کیسے وابریشن کر رہے ہیں اب یہ وابریشن کیوں آ رہی ہے کسمر بتا رہے ہیں کہ میں نے ایک جگہ سے فیول اپ کروایا تھا اور اس کے بعد گاڑی میں نے کافی چلائی بھی ہے اور یہ پرابلم پہلے کم تھی اب تو بہت ذرا پرابلم کرنا سٹارٹ ہوگی اب جب اندازلہ گاڑی کو جاسے ہم چلاتے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ ایکسلیٹر ہی نہیں لیتی ہے اور گاڑی جو ہے وہ پک لیتی نہیں ہے گاڑی جرک بھی لے رہی ہے بہت زیادہ اور تب بھی وہ گاڑی ہمارے پاس لے کے ہیں اور یہ گاڑی ہمارے سے ریگلر منٹینڈ بھی نہیں ہو رہی ہے ٹوٹل لوکل منٹینڈ ہے اور کسمر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں آ رہی تھی لیکن یہ پرابلم ہستہ ہستہ جب بڑی ہے تو میں پھر آپ کے پاس گاڑی دے کے آئے ہوں اور اب جب دیکھتے ہیں جیسے میں آپ کو ایکسلیشن دے کے دکھاؤں گا آرپی میں ہم تیت کریں گے تو یہ گاڑی جو ہے وہ یہ سلنسر میں سے دعا بھی دے رہی ہے جیسے کہ بہت ہی کوئی پرانا انجن ہو یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں بیسک اس گاڑی کے اندر پرابلم کیا آ رہی ہے کہ گاڑی کے اندر جو فیول ڈالا ہوا ہے وہ فیول اچھا نہیں ہے قسمہ نے کسی جگہ سے اس کا جو فیول ٹینک ہے وہ فول کروایا تھا اور فیول ٹینک جب تک اس کا خالی نہیں ہوگا تب تک یہ گاڑی کی پرابلم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی اب گاڑی کو ڈائیگنوزنگ وال جو کام ہے وہ سارے کے سارا سٹارٹ کرتے ہیں اور کون کون سے ہم سٹیپس کریں گے اور کون کون سے چیزوں کو اپن کریں گے اور کیا گاڑی کے اندر پرابلم ہے وہ کمپلیٹڈ ڈال ہمیں کو سٹیپ بیس شیر بھی کرتے جاؤں گا ساتھ ساتھ فائنلی ہم آت چکے ہیں انجن کے اوپر اور انجن کی میسنگ میں نے آپ کو چیک کروا دی ہے کہ انجن کے اندر کتنی زیادہ میسنگ ہے اور اب اس کی جو ڈائیگنوزنگ والا کام ہے وہ سارے کا سارا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے جو سپار پلگ ہیں ان کو اپن کرتے ہیں سپار پلگ اپن کرنا جو کام تھا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے سپار پلگ پہلے نمبر کا ہم نے اپن کیا تو اس کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہی ہے آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے یہ پلگ اس گاڑی کے ہی نہیں ہے مطلب لائک یہ آپ سوچیں یہ پلگ اسی گاڑی کے ہی ہے یہ آ چکا ہے دوسر نمبر کا پلگ پہلے سارے کے سارے پلگ ہم باہر نکال لیتے ہیں انجن سے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس پلگ کے اندر پرابلم کیا ہے اور یہ گاڑی اتنی زیادہ میسنگ کیوں کر رہی تھی تیسر نمبر کا پلگ بھی مارا نکل چکا ہے اور یہ آ چکا ہے چار نمبر کا پلگ اب جو تو اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ پلگ کے اوپر ہل شاید پر ایک ٹپ ہوتی ہے اور جو کہ ان چاروں پلگ کے اوپر نہیں لگی ہوئی ہے چاروں کے چاروں جو پلگ ہیں وہ ڈیمج ہو جو کہ ہیں ان کی جو ٹپس ہیں وہ مطلب کالٹی فیول کی اچھی نہ ہونے کے وجہ سے وہ ڈیمج ہوئی ہیں اور وہ انجن کے اندر گر چکی ہیں اب دیکھیں وہ ٹپ جو انجن کے اندر گری ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے پرابلم ضرور کریں گی اب کسمر کو ہم نے پرابر گائیڈ کیا ہے کہ پلگ جو ہیں یہ میں چینج کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد ہمیں فیول ٹینک جو ہے وہ بھی سارے کے سارے کلین وغیرہ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انجن جو ہے ہمارا میسنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کسمر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فیول وغیرہ آپ چینج کر لیں لیکن یہ جو سپارٹ پک ہیں وہ آپ اس کے چینج کر دیں انجن وغیرہ ہم نے اس کا اوپن نہیں کرنا ہے اب دیکھیں مطلب جس ان کی جو ٹپس ہیں وہ ٹوٹ کے انجن کے اندر ہی گری ہیں اب وہ وال کے اندر لگی ہوئی ہیں بور کو خراب کریں گی پسٹن کو خراب کریں گی کون سے چیز خراب کریں گی وہ ہم میں نہیں پتا ہے کیونکہ انجن کھولے گا تو پتا چلے گا کہ وہ کیا چیز کہاں پک چلی گئی ہے پلگ ہمارے پاس نیو والے آ چکے ہیں اور ہونڈا کے ہنڈر پرسنٹ جینر پلگ ہیں ہونڈا سیویک اوریل ٹربو ٹو 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 ٹی موڈل گاڑی ہے اور چاروں کے چاروں جو پلگ ہیں وہ پیکنگ میں سے باہر نکال کے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کون سے والے پلگ ہم لگا رہے ہیں اور ان کی اوپر آپ کو ٹپ نظر آ رہی ہوں گی جو مطلب گول گول سی گھومی ہوئی ہیں اور ٹو 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 � ہی جاؤں تاکہ میرا پرولم جو ہے وہ صحیح سے ڈائیگنوز ہو اور میرا مسئلہ حال ہو جائے اس لئے کہتے ہیں کہ ڈیلر شپ سے آپ منٹین کروائیں اور جب بھی آپ اپنی گاڑی کے اندر فیول اپ کروائیں کسی اچھے پم سے گاڑی کے اندر فیول اپ کروائیں نہ کہ کسی ایسے پم سے فیول اپ کروائیں تاکہ آپ کے جو انجن ہے وہ بعد میں فارق ہو جائے سپار پلک ہمارے فیٹ ہو چکے ہیں انجن کے اندر ٹارک بھی ہو چکے ہیں سپار پلک کے بعد اس کے جو گویشن کوئی لگانے والا کام تھا وہ بھی ہم نے start کر دیا ہے چاروں کی چاروں چھو گویشن کوئی لگ چکی ہیں اب کرتے ہیں انگین کو start انگین کے بورڈ بغیرہ جو ہے ان کو بھی ٹارک کرتے ہیں طرک کرنے کے بعد پہ انجن کو start کر کے دیکھتے ہیں کہ انجن جو ہے وہ دوبارہ سے مسئل پراؤلم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے کیونکہ دیکھیں انجن کے اندر جو ٹپ ٹوٹ کے گری ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو وہ نقصان ضرور کریں گی جہاں پسٹن چلتا ہے بور کے اندر اس چیز کو بھی ڈیمج کر سکتی ہیں رنگ کو بھی ڈیمج کر سکتی ہیں پسٹن کے پسٹن کو بھی کر سکتی ہیں اوپر ہیڈ کے اندر جو ہیڈ کے وال ہے ان کو بھی خراب کر سکتی ہیں وہ چیز تب تک کلیر نہیں ہوگی جب تک گاڑی کا انجن اوپن نہیں ہوگا قسمان کہہ رہے ہیں کہ آپ پلگ لگائیں اگر گاڑی کو پھر بھی مسنگ پرولم ہے تو پھر ہم دیکھ لیں گے انجن کو کھولنا ہے یعنی کھولنا ہے لیکن اگر نہیں پرولم ہوگی تو ہم انجن کو نہیں اوپن کریں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے جیسے قسمان ہمیں گائیڈ کریں گے قسمان ہمیں بتائیں گے ہم نے تو ویسے ہی کام کرنا ہے پلگ ہماری لگ چکے ہیں اور ابھی ہم گاڑی کو کرتے ہیں سٹارٹ اور سٹارٹ کر کے میں آپ کو دکھا پہ دیتا ہوں کہ انجن کے اندر دوبارہ سے مسنگ پرولم ابھی ہے یا نہیں ہے تاکہ گ کمپنی میں اگر کسمر آئے تو ان کی پرولم جو ہے وہ سوال ہونی چاہیے گاڑی کا انجن جو ہے ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے اور ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں انجن کے اندر کسی قسم کی کوئی ویبریشن نہیں ہے کوئی مسنگ پرولم نہیں ہے شروع میں ہلکی سی ویبریشن کی ہے اور دوبارہ سے وہ ٹھیک ہو چکی ہے اور ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی کا انجن ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہے اور کسی قسم کی بھی کوئی انجن کے اندر مسنگ پرولم بغیرہ نہیں ہے گاڑی ماری بلکل ہن بگ ڈالنے کے بعد وہ مسنگ پرولم جو تھی وہ گاڑی کی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے لیکن کسمر کو ہم نے بتایا کہ خدارہ اپنی گاڑی کا آپ خیال رکھیں نہ کہ دوبارہ آپ کبھی کیسا پٹرول ڈالیں اور آپ کی گاڑی کا جو انجن ہے وہ ڈیمو جو کیونکہ انجن جو ہے یہ نئے موڈل گاڑی کی انجن ہے یہ کافی زیادہ کوسلی انجن ہے کافی مہنگے پارٹ ہے ان کے خدارہ اپنی چیزوں کا خیال رکھیں اور کسی اچھے پام سے ہی فیول ڈالیں اب بہت ساری کمپلینز ہمارے پاس یہ بھی آتی ہیں کہ فیول کی کالٹی اچھی نہیں ہے اور انجن جو ہے وہ اتنا زیادہ نوک کر رہا ہوتا ہے نوکنگ کرتا ہے جس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے اب پتہ چلتا ہے کہ فیول جو ہے وہ اچھا نہیں ہے کیونکہ انجن جب نوکنگ کرتا ہے تو سیم لوجک دو پارٹ اس کے خراب ہو سکتے ہیں یا وہ سپارپک ٹھیک نہیں ہے یا آپ کا فیول ٹھیک نہیں ہے اب نیو گاڑی میں اگر دو چار ہزار دس دار چلی ہوئی گاڑی آپ کی نوکنگ کر رہی ہے تو اٹ مینز کہ آپ کے سپارپک بلکل ٹھیک ہے آپ کا پیٹرول ٹھیک نہیں ہے گاڑی کو بند کر کے دوبارہ ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے اور گاڑی کے اندر الحمدللہ کسی قسم کی کوئی وابریشن نہیں ہے کوئی میسنگ پرابل نہیں ہے گاڑی ہماری بلکل ٹھیک ہو چکی ہے ایک میں اپنی چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا اگر میرے بھائی میرے سسکرائبر جتنے بھی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کیا کریں کیونکہ بہت سارے ہمارے پیارے بھائی ایسے ہیں جو چینل کو سسکرائب کیے بغیر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کائنڈلی میری ایک ریکویسٹ ہے سب بھائیوں سے کہ مجھے بھی موٹیویشن ملتی ہے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور گاڑی کو فائنل سارے کے سارا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم آ چکے ہیں ٹیسڈیو کے اوپر گاڑی ہماری بلکل ہنڈر پرسند ڈان ہو چکی ہے کسی ان کا جو فال تھا ہم نے ڈائیگنوز کر کے ان کو اگزیکٹ ہم نے حل کر کے گاڑی اوکے کر دیا ہے اور اب بھی چلتے ہیں واپس وارکشاپ وارکشاپ جا کے گاڑی پھر قسموں کو لیور کرتے ہیں میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں میرے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور اگر ویڈیوز آپ کو اچھے لگتی ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر اچھا سا کمنٹ بھی کیا کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اسی طرح سے مجھے موٹیویشن ملتی رہتی ہے تاکہ میں آپ کے لیے اچھے سا کونٹنٹ جو ہے وہ بنا کے لے کے آتا رہوں تاکہ آپ کو میں اچھے تیگے سے انٹرٹین کر سکوں اور اچھی سی انفرمیشن شیئر کر سکوں اسلام علیکم تو گاڑی کو ڈائیگنوزنگ وال جو کام تھا سارے کے سارے ہم نے کمپلیٹ کر دیسے اب ہم نے گاڑی کو ڈائیگنوز گیرہ پر چلا کہ فیول ٹینک کے اندر جو فیول تھا وہ مکسنگ والا تھا فیول کی کوالٹی اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے سپارک پروپر اچھتی کہ اس انجن کے اندر ہو نہیں رہا تھا اور اس کے وجہ سے پرابلم کیا بنی کہ اس کے جس پارپک تھے ان کی چاروں کی چاروں پلکز کے ٹپس جو ہیں وہ ڈیمج ہو گئی ہیں وہ ٹوٹ کے ان پلکز ہیں وہ ایڈ کریں پلک مطلب اسٹرال کریں گاڑی کے اندر اس کو سٹارٹ کریں پلک ڈال کے جب ہم نے گاڑی کو سٹارٹ کیا تو انجن کے اندر مسنگ پرولم وغیرہ نہیں تھی قسمہ نے کہا میں اس کو ایزورٹی سے چلاوں گا اگر کوئی پرولم ہوئی تو پھر اس کا انجن ہم اوپن کر لیں گے گاڑی کو کمپلیٹلی اوکی کر کے ٹیسٹ وغیرہ کر کے ہم نے گاڑی قسمہ کو لیور کر دی ہے قسمہ مارے کام سے بہت خوش ہے کیونکہ ان کا مسئلہ ہ گاڑی لیور کی ہے آئی ہوپ آج کی ویڈی اور آج کا ولوگ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیوز اور ولوگس کے لیے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ساتھ سارے بیلے کے دبالیں تاکہ نیکس آنے والے ویڈیوز اور ولوگ جیسے گلد آپ تک پوائنٹر ہیں ملتے ہیں نیکس ولوگ میں انشاءاللہ تب تک ہنہ بہت سارا کیا رکھے گا تینکیو اللہ حافظ